ہندووں کا باون ستھل سومنات مندر بھگوان شیو کی بارہ جوتیر لنگیوں میں پہلا مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا نرمان سون چندردیو سومراج نکیہ تھا جس کا علیک رگوید میں ملتا ہے جس میں اس کے بار بار بننے بگڑنے کی کہانی درجو ہے یہ مندر گجرات کے ویراول بندرگاہ پر استحت ہے ایسا بتاتے ہیں کہ عرب یاتری البرونی نے اپنے یاترہ ورتانت میں اس کا ویورن لکھا تھا جس سے پرباویت ہو کر آکرانتہ محمود گزنوی نے سن دس سو پچیس میں مندر پر حملہ کر دیا گزنوی نے مندر کے سمپتی لوٹ لی اور اسے لگ بھگ لگ بھگ نشٹ کر دیا اس حملے کی بہاوتہ کو لے کر اتحاسکار بتاتے ہیں کہ قریب پانچ ہزار لوگوں کے ساتھ گزنوی نے سومنات مندر پر آکرمند کیا تھا مندر کی رکشہ کرتے سمیں اس سمیں ہزاروں نہتے مارے گئے تھے ان میں وہ لوگ تھے جو یا تو یہاں پر پوجہ ارچنا کر رہے تھے یا مندر کے اندر درشن لابھ لے رہے تھے وہ لوگ بھی تھے جو آس پاس کے گاؤں میں رہتے تھے جنہوں نے مندر کی رکشہ کرنے کی کوشش کی مندر کی رکشہ کیلئے یہ لوگ دوڑے حملے کے بعد مندر کا یشک کم بلکل نہیں ہوا اتحاس سے یہ بھی پتا چلتا ہے تد ہی یہ ملتے ہیں کہ گجرات کے راجہ بھیم اور مالوہ کے راجہ بھوجھ نے مندر کا پھر سے نرمان کر آیا پھر سن بارہ سو ستانوے میں جب دلی سلطنت نے گجرات پر قبضہ کیا تو اس مندر نے ایک بار پھر وناش کا سامنا کیا سن بارہ سو ستانوے میں جب دلی سلطنت کے سلطان علاؤدین خلجی کے سینہ پتی نصرت خان نے گجرات پر حملہ کیا تو اس نے سومنات مندر کو دوبارہ سے توڑ دیا اور ساری دھن سمپدہ وہ بھی لوٹ کر لے گیا اس طرح مندر کے پنرنرمان اور آکرمن کا یہ سلسلہ جاری رہا ان حملوں کی ایک شنکلہ سی بن گئی نصرت خان کے آکرمن کے بعد مندر کو بھرزے ہندو راجاؤں نے بنوا دیا اور پھر تیسری بار تیرہ سو پچھانوے میں گجرات کے سلطان مظفر شاہ نے مندر کو پھر سے توڑوایا اور سارا چڑھاوا لوٹ لے گیا مندر پھر سے سوارا گیا سجایا گیا تو مظفر شاہ کے بیٹے احمد شاہ نے چودہ سو بارہ میں اپنے پتا کی کرتے کو دوہرایا لیکن اسے ایک بار پھر سے بنوا دیا گیا اس بیچ کبھی بھی شرد دھالو کیا بھگتی بھاو مندر کے لیے کم نہیں ہو سکا شرد دھالو جیسے پہلے آتے تھے ویسی لگاتا ہے یہاں پر آتے رہے مندر کو مغل شیسک اورنگزیب کی کرورتہ کا بھی سامنا کرنا پڑا اورنگزیب کے سمیش سے امنات مندر کو دو بار توڑا گیا پہلی بار سن سولہ سو پینسٹھ میں مندر توڑوانے کے بعد جب اورنگزیب نے دیکھا کہ ہندو اس استان پر ابھی بھی پوجہ ارچنا کرنے آتے ہیں تو آرنگزیب نے وہاں ایک سین نے ٹکڑی بھیج کر لوٹ پارٹ اور قتل عام کروا دیا اس سمیش جو مندر کھڑا ہے اسے بھارت کے گروہ مندری سردار ولب بھائی پٹیل نے انیس سو پچاس میں پھر سے بنوایا پہلی دسمبر انیس سو پچانوے کو بھارت کے راشتر بطی شنکردیال شرما نے اسے راشتر کو سمرپت کیا سومنات مندر کے مہیمہ کو چھے بار کے حملے بھی بھکتوں کے مند سے نہیں مٹا سکے ساتھوی بار اس یعنی کی سومنات مندر کو کیلاش مہامیرو پرساد شیلی میں منوایا گیا تھا جس میں نرمان کھاری میں سردار ولب بھائی پڑیل جڑے تھے اب پردھان منتری نریندر موڈی کے کاریکال میں سومنات مندر کے پیچھے سمدر ترٹ پر ایک کلومیٹر سے زیادہ لمبے سمدر درشن پیدل پت کا نرمان کروایا گیا جسے کہتے ہیں پلگرمج ری جیوینیشن اینڈ اسپیریچول ہیریٹیج آگیمنٹیشن پرائب اس یوجنا کے تحت اسے تیار کیا گیا سینتالیس کروڑ روپے سے آدھے کے کل لاغت سے اسے وکسٹ کیا گیا ہے پریٹک سویدہ کیندر کے پریسر میں وکسٹ سومنات پردشنی کیندر پرانے سومنات مندر کے کھنڈت حصوں اور پرانے سومنات سومنات کی ناغر شیلی کے مندر باستوگلا والی مورتیوں کو پردشت کرتے ہیں جونہ یعنی کہ پرانے سومنات کے پنر نرمت مندر پریسر کو شری سومنات ٹرسٹ دوارہ ساڑھے تین کروڑ روپے کے خرچ کے ساتھ ٹھیک کیا گیا یعنی کہ درست کیا گیا اور ساتھ ہی شری پاروتی مندر کا نرمان تیس کروڑ روپے کی لاغت سے کیا جانا ابھی پرستاوت ہے موسیقی